ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ ڈڈڈنا بھی چلا چناؤ آئوں کی طرف سے سنیے کیا کہہ رہے ہیں کپل مشرا جن لوگوں نے ثبوت مانگے تھے سرزیکل شٹرائک کے آج دلی کی جنتہ اب بٹن دوا دوا کے دوا دوا کے سارے ثبوت پیش کر دے گی لیکن بہت سارے سوال جواب اس بیچ ہوئے ہیں چناؤ کے دوران اور اگر کجویوال سرکار کی بات کرے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے وکاس کیا ہے اور تمام چیزیں اور اس کے بعد بیچ میں شاہین باق کا مدھا بھی آ گیا تو کیا کہا جا سکتا ہے اس بار جو راجنیتی ہوئی بہت چرم پر چلی گئی اس پر کیا کچھ اصلی میں جب جنتہ ووٹ کرے گی تو اس لئے ووٹ کرے گی کہ گھروں میں گندہ پانی کیوں آ رہا ہے سڑکے ٹوٹی ہوئی کیوں ہیں ڈی ٹی سی کی بس کیوں نہیں خریدی پولوشن کم کیوں نہیں ہوا ایک بھی اسپطال کیوں نہیں بنا ایک بھی کالیج کیوں نہیں بنا ایک بھی فلائی آور کیوں نہیں بنا اور اگر آپ کہتے تھے کہ آپ کے پاس ایک پین خریدنے کی طاقت نہیں ہے اور ایک چپراسی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو دوبارہ ستہ میں آنا کیوں ہے کیونکہ کام تو آپ کر نہیں سکتے یہ آپ نے روز دلی کی جنتہ کو بتایا تھا تو جنتہ بڑی سمجھدار ہے جنتہ پانچ سال کی چیٹنگ کے اور دھوکے کا بھی حساب کتاب کرنے جاری ہے اور اگر ایک لائن میں میں آج کے چناؤں کے بارے میں بول دوں تو کیول اتنی ہے شاہین باگ پروٹس کو لے کر کیا کہہ رہا تھا شاہین باگ کا تمبو دلی کی جنتہ اخھاڑ کے فیک دے گی پولنگ سینٹر کے اندر سے جو کمل کا بٹن دبنے کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے لگتا ہے شاہین باگ کا تمبو اپنے آپ شاہین باگ کو کھڑ جائے گا اس پروٹس کے پیچھے 20% ووڈ بینک کی گندی پولٹکس تھی لیکن 20% کے جواب میں 80% لوگ آج ایک ہو چکے ہیں سنا آپ نے کیا کہا کپل مشہ کہہ رہے ہیں آج آج سارے مدو کی بات کر رہے ہیں لیکن شاہین باگ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں اور آج شاہین باگ کا بار بار ذکر ہوگا پچپندن ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے